السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول القریم اما بعد رب اسرح لی صدر ویسر لی امری و اہلال اگتا ملسانی افقہ قہلی آج کا میرا انوان ہے دین کی بنیادی باطم دین میں تین اہم چیزیں ہیں اسلام امان رحسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پاس چیزیں پر ہے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز زکایت روجہ اور حج یعنی اتلام کی بنیاد پاس چیزیں پر ہے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی سچا مبود سوائے اللہ کے حاجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اسے توحید کہا جاتا ہے اعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد قل ہو اللہ احو احد آپ کہہ دیجئے کیا اللہ اکھ ہے اللہ اسمد اللہ کسی کا معطاد نہیں ہم سب اس کے معطاد ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی بی بی بر بچہ اور نمہ وفہ ولم یقل لہو قفوا احد اور اس کا جیسے کوئی نہیں دوسرا نماز ہر آقل باللگ مسلمان وفردین بہت وقت کا نماز پرنا فرض ہے دیسرا جکات جو صحابے نصاب ہے اسے اسلامی ساتھ کے لیندر کی نصاب سے سال میں ایک بار جکات دینا فرض ہے چوتھا روجہ رمجان کے روجے رکھنے اللہ نے فرض اقرار دیا پچھوہ حج جس کے پاس اتنا مال اور دولت وحج کر سکے اسے جندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے اسلام کے بار ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان چھے جی کے پر رکھنا ہے اللہ پر ایمان فرسطہ پر ایمان نبی اور رسول پر ایمان رسمانی کتاب پر ایمان رسمانی کتاب پر ایمان قیامت کرن پر ایمان اچھی بول جاتی رو پر ایمان اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے اس کی تفسیر سلام کے پہلے بنی طاہد میں ہے سلام کے پہلے بنی طاہد میں ہے فریصتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ فریصتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا انسانوں کو میٹھی سے پیدا کیا اور جمنات کو آگ سے پیدا کیا فریصتوں کبھی بھی اللہ کی فرمانی بلکل نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے ایسے چار فریصتوں چار محل فریصتوں میں سے سب سے پہلے فریصتوں کے سردار حرز عبرائل علیہ السرادہ حضرت عبرائل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اس کے بعد اسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا جروری ہے کہ اللہ اللہ نے اوپر اسمان سے نازل کیا ہے اسے اسمانی کتاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بہت سے کتاب ناجل فرمائے ہیں جن میں سے قرآن شریف چار کتابوں کا نام قرآن شریف میں موجود ہے موجود ہے توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر ناجل ہوئے ہیں اس کے ماننے والوں نے بھی اس کتاب کو بدل دیا جبور جو دعود علیہ السلام پر ناجل ہوئے ہیں اسے بھی بدل دیا تیسری کتاب انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر ناجل ہوئے ہیں اسے بھی بعد میں بدل دیا آخری کتاب قرآن شریف جو ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجل ہوئے ہیں پر ناجل ہوئے ہیں اب کوئی نبی اس لئے جو آخری نبی ہیں اب کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والے ہیں اس لئے دوسری کتاب کوئی کتاب بھی ناجل نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی جمداری خود لی قرآن شریف قرآن شریف قیامت کوئی نحی بدل سکتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ